اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی وی ہمارے سے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ رانہ شباستہ موجود ہیں ہمارے سے اب ایک سال مکمل ہو گئے ہیں نو مئی کو اور ایک سال کے اندر جو جو ہوا طریقہ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا کہیں گے اس پہ آپ اور آج بھی آپ لوگوں کا اتجاج تھا کیا کہیں گے دیکھیں جی طریقہ انصاف کے ساتھ ایک ظلم کی داستان ہے پہلی دفعہ ہو گا ہے کہ کسی رینجرز نے کسی وزیرا صاحب کا وزیراعظم کو عدالت میں جب وہ پیش اندر سے جا کر شیشے توڑ کر پکڑا ہے یہ ایک عجیب و غریب سانیا تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ بعد میں ہمارے تمام لوگ جھلوں میں پڑے ہیں چودہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں لیکن ہمیں آج تک اس کا انصاف نہ مل سکا ہم جوڈیشل انکوائری کا کہہ رہے ہیں تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور دو ہماری بے گناہ مائے بہنیں اندر ہیں ہماری یاسمین راک شدہ کینسر کی مریضہ اندر ہیں دوسرے جتنے بھی چیما صاحب جو ہمارے گورنر ہیں وہ اندر ہیں سب کو انصاف ملنا چاہیے ہم تو یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے تو ہم انصاف نہیں مل رہا ہے صاحب یہ بتائیے گا مقصود نشستوں کے والے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پچیس سیٹے اگر آپ کو مل جاتی ہیں دوسرا چالیس سے پچاس آپ کے ویسے پینڈنگ ہیں معاملات تو پھر آپ تو اکثریت میں آ گئے دیکھیں جی آج ہم نے بعد یہ سمبلی میں اٹھائی کہ یہ آپ کی آج تعداد پوری نہیں یہ جلاس نہیں ہو سکتا یہ ستائی پہلے اس پہ سپیکر نے رولنگ دے دی کہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی کسی کاؤنٹنگ ان کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف فیصلہ آ گیا آپ مجھے فیصلہ پڑھائیں پھر ہم نے فیصلہ مگوایا سپریم کورٹ والا وہ ان کو ورس اپ پہ مگوایا پھر اس کی کاپی کروا ہے ان کو دیا وہ فیصلہ پھر آنا آف صاحب نے پڑھ کے سنایا جب وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا پھر وہ جیسے بات ہے نا کہ میں مانو نہ مانو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چیف جیسٹرز جو ہے سپریم کورٹ خود آ کر کہے ان کو کہ یہ ہم نے ان کو فیصلہ ان کے خلاف دے دی ہے تم میں مانو نہیں آپ آپ اکثریت میں آ رہے ہیں کوئی آنے والے جنہوں میں کوئی ٹھنڈی واپی ٹی کے لیے کوئی حکومت کی طرف آپ لوگ آ رہے ہیں دیکھیں جی آج اگر وہ گنتی کر لیں اگر فارم فورٹی سیون والے نکال دے تو آج بھی ہم ایک سو اسی دو سو کے قریب ہیں اور سپیشل سیٹے ڈال کر ہم سوا دو سو دھائی سو ہماری پوزیشن ہے یہ تو پچیس تیز لوگ جیتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہیں انہوں نے یہ سارا آہ جو انہوں نے ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نکوی اور آئی جی انہوں نے نو میں ہی کروایا تھا یہی اس کے اسی کا انعام ان کو دیا گیا اب وہ وزارت داخلہ ان کو دے دی گئی ہے ان کو آئی جی کنٹینیو کر دیا گیا تو اصل میں ان لوگوں کو بڑے نواز ساتھ دیکھیں پی سی بی کی شہر میں نہیں بھی ان کو دے دی گئی ہے وزارت داخلہ بھی دی گئی ہے وہ نائے وزیراعظم بننے چلے تھے وہ نواز ساتھ صاحب کو غصہ آ گیا کہ ان کو نائے وزیراعظم نہیں بننے دینا تو یہ ابھی نامات کی برسات دن کر نو مئی پہ جو انہوں نے گل کھلائے تھے اصل میں نو مئی کے افیکٹی تو پی ٹی آئی ہے کہ ان کے لوگ چونہ شہید بھی ہو گئے ان کے کارکن بھی آت تک اندر ہے تو اس کے جو مین مرزی کردار رہے ہیں وہ محسن نکوی اور آئی پنجاب ہوں گیا جی آپ نے گفت کو سنی رانا شباہ صاحب کی جنگہ کہنا ہے کہ نو مئی کے جو اصل کردار ہیں وہ آئی جی پنجاب اور جو ہے جو محسن نکوی صاحب ہیں نکران مزیراعظم بنجاب وہ ہیں جی